میرا یہ خیال ہے کہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے نا اس کے بعد سے لوگوں میں کافی زیادہ awareness بڑھ چکی ہے اپنے آپ کا خیال رکھنے کی اپنی health of fitness کا خیال رکھنے کی مقلب tutorials دیکھ کے لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جازبے نظر آئیں اور ان دنوں آپ کو پتہ ہے کہ اب temperature change ہونے والا ہے گرمی بڑھ رہی ہے سورج اس وقت نا کراچی والوں کو تو بہت tough time دے رہا ہے تو ایسے میں ہمیں کس طرح اپنے skin کا خیال رکھنا ہے ان حالات میں جل کو سورج کی تپش سے جھلسنے سے بچانے کا واحد حل sun screen ہے جس کا مشفرہ دنیا بھر کے dermatologist بھی دیتے ہیں کون سا sun screen لگانا ہے کس طرح سے care کرنے ہے skin care کے لیے کون سے ہمیں ہر بے استعمال کرنے کے جاننے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد حنیف سعید صاحب السلام علیکم السلام کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب ہاں نیند پوری ہو گئی اور آج چھوٹی کا دن بھی ہے اگرچہ میری چھوٹی نہیں ہے لیکن بہرحال چھوٹی چھوٹی کا احساس ہے بچے گھر میں ہم تو مزدوروں کے لیے بات کر رہے ہیں کہ چھوٹی کے دن بھی ان کی چھوٹی نہیں ہے اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی چھوٹی نہیں ہے میں مزدور نہیں ہوں اچھا اچھا مجھے بتائے گا ڈاکٹر صاحب کے sun screen کے جس طرح میں نے بات کی ہے ہم لوگ بغیر ڈاکٹر سے sorry consult کیے ہمیں کسی friend نے recommend کیا کہ میں یہ والا sun screen لگا رہا ہوں تم بھی استعمال کرو اس کے بڑے اچھے results مجھے feel ہوئے ہیں تو ہم وہ خرید کے لے آتے ہیں دیکھیں sun screen کا selection جو ہے وہ بہت important ہے اس کی reason یہ ہے کہ ایک تو cosmetic products ملتی ہیں جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ وہ sun block ہیں SPF 35 SPF 20 SPF 30 اس طرح گر کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں sun protection factor SPF means sun protection factor تو sun screen جو ہے وہ skin کی رنگت کے حساب سے ہوتا ہے ٹھیک ہے جتنی آپ کی skin کی رنگت جو ہے تو وہ سفید ہوگی یعنی کہ white ہوگی white کی طرف ہوگی اترہ ہی آپ کو SPF protection جو ہے تو وہ کم چاہیے ہوگا sun protection factor جو ہے تو وہ کم چاہیے ہوگا لیکن جو ہمارے جو region کی skin ہے ہمارے ملک کی لوگوں کی عام طور پر normally جو skin ہے جس کو ہم مطلب یہ کہ گندمی skin کہتے ہیں یا اگر ہمیں skin کی جو type کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 جس میں جو ہے تو 1 جو ہے type 1 جو ہے تو وہ super white ہے اور type 6 جو ہے تو وہ negros ہے اور ہم بیچ میں جو ہے تو type 4, type 5 میں آتے ہیں تو sun protection 60 SPF 60 والا sun screen جو ہے تو وہ تقریبا ہمارے تمام لوگوں کے جل کے مطابق جو ہے تو وہ suit کرتا ہے اچھا اگر ہم اس کو زیادہ SPF والا use کرتے ہیں تو وہ کتنا ڈنجرس ہو ساتا ہے دنجرس نہیں ہوتا کوئی ڈنجرس نہیں ہوتا سنی سکرین کے استعمال بلکل ڈنجرس نہیں ہوتا لیکن یہ کہ effectiveness جو ہے تو وہ یہ ہوتی ہے SPF 100 بھی ہم دیتے SPF 40 سے لے کے SPF 100 اچھا جن لوگوں کا کام ایسا ہے کہ وہ لائٹوں میں رہنا ہے جیسے کہ آپ کا کام ہے آپ کو لائٹنگ میں رہنا ہے سورج کی تپش نہیں ہے لائٹ میں رہنا ہے کچھن کا کام کرنا ہے تو وہاں کم SPF کا بھی تو وہ sun box چل جاتا ہے ٹھیک ہے بعض ایسی day creams ہوتی ہیں جس کے اندر whitening agents بھی ہوتے ہیں یا moisturizing creams ہوتی ہیں day creams ہوتی ہیں اور اس کے اندر sun protection factor بھی ہوتا ہے تاکہ آپ وہ routine کے جو معمولات ہیں روزمرہ کے معمولات ہیں اس میں آپ اس کو استعمال کر لیں اور جب آپ ایک کڑی دھوپ میں یعنی کہ گیارہ بجے بارہ بجے کے بعد سے لے کے اور شام کے پانچ بجے تک کی جو تیز دھوپ ہوتی ہے جب آپ اس دھوپ میں نکلیں تو پھر آپ اچھی protection sun protection factor جو اچھا استعمال کر لیں sun protection factor کے ساتھ اس میں دوسری اہم چیز ہوتی ہے کہ اس کا جو base ہوتا ہے وہ آپ کو اپنی skin کے حساب سے select کرنا پڑتا ہے یا آپ کا ڈاکٹر جو ہے تو وہ آپ کے skin کے حساب سے select کرتا ہے کہ آپ کے skin dry ہے normal to dry dry ہے normal ہے combination ہے یعنی کہ oily ہے یا combination ہے چار ٹائپ کے skin ہوتی ہے تو تین طرح کے جو تو وہ sunblock ہوتے ایک water based sunblock ہوتا ہے جو oily skin ہوتی ہے جل based sunblock ہوت trained جو oily skin ہوتی ہے اس کے لئے جل based sunblock جو normal skin ہوتی آپ کے لئے aw dry skin ہوتی ہے اس کے لئے cream based sunblock استعمال ہوتا ہے اور جو combination skin ہوتی ہے اس کے لئے 온 air based sunblock اچھا توک صاحب اس کے لئے آپ نے یہ Joyce Makeup بتاء کیا کہ آج کل تو یہ ہو بیا ki فاؤنڈیشن بھی مکسڈ مل رہی ہیں سن بلوک کے ساتھ فاؤنڈیشن ملتے ہیں بلکل استعمال کرنے چاہیے لیکن وہ بسیکلی وہ کریم بیس میں ہوتا ہے اگر کنی لوگوں کی اسکن اویلی نہیں ہے اویلی نہیں ہے تو وہ فاؤنڈیشن والا سن بلوک جاتا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں پھر ان کو دو مختلف چیزیں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سن بلوک لگائیں پھر اس کے بار فاؤنڈیشن لگائیں میکوور کریں تو اب اس طرح کے سن بلوک موجود ہیں کہ آپ صرف ان کو لگا لیں تو آپ کو مزید کوئی فاؤنڈیشن میکوور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ آپ کے سکن کو بہت اچھے سے مٹ بھی رکھیں گے اور سن پرٹیکشن فاؤنڈیشن والا سن بلوک لگا کے پھر اپنا سٹوف بھی یوز کرتے ہیں چولے کے پاس پڑھاؤتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوگا اگر اس کے اندر سن پرٹیکشن فیکٹر جو ہے تو وہ پروپر ہے تو ٹھیک ہوگا فاؤنڈیشن اور سن بلوک کا کمبینیشن جو اس کے انگیریڈیٹ ہوتے ہیں سن بلوک کے وہ فاؤنڈیشن کے ساتھ جو ہے تو وہ اسٹیبل کرتے اور وہ افیکٹیو ہوتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کوئی غلط بات نہیں ہے آپ فاؤنڈیشن والا سن بلوک استعمال کر سکتے لیکن میں نے دوک سب یہ دیکھا ہے ریسنٹ بھی میں نے خود بھی ایکسپیرینس کی ہے کچھ ریلیٹیوز میں بھی میں نے دیکھا کہ سن بلوک اگر ایوز کر لیا ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے بغیر تو بقاعدہ ایک اکنی بریک آٹ ہو جاتا ہے جس سے کہ آپ کی سکن برے طرح افیکٹ ہوگی ہے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اگر آپ اوئیلی سکن ہیں اور اوئیلی سکن میں آپ کی سکن بلوک لگا رہے ہیں تو دیفرینٹلی آپ کی سکن کا جو ہے تو اوئیل بڑھے گا اور اکنی بریک ہوں گے نکلیں گے باہر نکلیں گے اکنی بڑھ جائیں گے اوئیلی سکن والوں کی اور اصل میں معسم جو ہے جس معسم کی بات کر رہی ہیں کہ خوشک معسم جا رہا ہے اور گرمیوں کا معسم جو آ رہا ہے تمازت والا معسم آ رہا ہے تو یہ والا جو معسم ہوتا ہے یہ اوئیلی سکن والوں کے لیے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جن کی اسکن جس کو ہم کہتے ہیں اکنی پرون اسکن یعنی کہ ایسی اسکن جس پہ اکنی کے نکلنے کی چانسیں زیادہ ہوتے ہیں تو یہ معسم ان لوگوں کے لیے جو ہے تو وہ بہت احتیاط کرنے کی لائک ہے اچھا سن بلوک کے حوالے سے ایک اور بات ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے اب صبح سن بلوک لگا لیا سارا دن ہم دھوپ میں گھوم رہے ہیں اور رات بہت تک وہ سن بلوک جو ہے تو وہ افیکٹیو رہے گا نہیں اگر آپ دھوپ میں ایکسپوجر ہیں دھوپ کا ایکسپوجر ہے آپ نے سن بلوک لگایا تو فور تو فائف آور کے بعد آپ نے سن بلوک دوبارہ اپلائی کرنا ہے دوبارہ اپلائی کرنا ہے بعض سن بلوک بنانے والی کمپنی کرتی ہیں کہ یہ وارٹر ریزیسٹنٹ سن بلوک وارٹر پروف سن بلوک ہے یعنی کہ آپ نے لگایا ہے لگانے کے بعد اگر زہر کی نماز کے ٹائم ہو گیا آپ نے وضو کرنا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ آپ وضو کر لیں گے لیکن سن بلوک کے پرٹیکل جو ہیں تو آپ کی سکن کے اندر جو تو وہ موجود رہیں گے بشت ہے کہ جب تک کہ کلنزنگ سے یہ سابون سے اس کو نہ ہٹایا جائے اور وہ آپ کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتے رہیں گے تو سن بلوک ضرور لگائیں بالکل لگائیں لازمی لگائیں کچن میں جا رہے ہیں تو اچھا ایک اور بات ہے کہ ہم گھر سے نکل رہے ہیں اور سن بلوک لگا لیا اور اس کے بابوجود ہم کہتے کہ ہماری سکن 10 ہوگی پہلے لگانا چاہیے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب وہ آپ کی سکن کے اوپر افریک کرے گا اس کو 15-20 منٹ چاہیے تو آپ کو سن میں ایکسپوز ہونے سے 15-20 منٹ پہلے سن بلوک لگائیں صحیح 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 تو کیا لگانا ہے کون سا لگانا ہے کب لگانا ہے کیسے لگانا ہے ساری چیزیں جو تو وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی میں آپ کو ایک اور بات پوچھوں گی میں نے ایک اور پرسنلی پرابلم فیس کی ہے وہ یہ کہ فیس پہ تو میں سن بلوک لگا لیتی ہوں لیکن ظاہر ہے مجھے جب ڈرائیونگ کرنی ہوتی ہے تو مجھے عادت ہے کہ میں گلوز نہیں پہنتی کیونکہ مجھے موبائل یوز کرنا پڑتا ہے ساتھ تو اس سے پھر یہ پرابلم ہوتا ہے کہ میں سکرول نہیں کر سکتے تو کیا جو ہم فیس پہ اپنا سن بلوک لگا لیتی ہوں وہ ہی ہمیں ہاتھوں پہ ہوس کرنا ہے پھر ہاتھوں کے اور چہرے کے رنگ میں واضح فرق آ جاتا ہے یوزیلی جو ہے تو وہ سپورٹس سن بلوک پہ اولیبل ہوتے ہیں یعنی کہ جو تھوڑی سے مطلب ہیوی بیس ہوتے ہیں تو باڈی سن بلوک جو ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن عام طور پر سجیشن یہ ہوتی ہے کہ جو سن بلوک آپ فیس پہ گردن پہ لگا رہے ہیں وہ ہی آپ جو ہے تو وہ ہاتھوں پہ لگا لیں اور اگر اس کے باوجود لگتا ہے کہ سن بلوک لگانے کے باوجود آپ کے ہاتھوں پر ٹیننگ ہو رہی ہے اور آپ کا اتنا زیادہ ایکسپوجر ہے لیکن جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ ڈرائیف کرتے ہیں وقت تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو شیڈ ہوتا ہے جب آپ ڈرائیف کر رہے ہوتے ہیں تو جو گلاس ہوتا ہے شیشک اپر سن لائٹ آتی ہے آپ کے ہاتھوں پہ تو وہ کر لیں اور سن بلوک لگا لیں تو اتنا نہیں زیادہ فرق پڑتا ہے اچھا ڈاک ساب آخر میں میں چاہوں گی کہ آپ بتا دیوں کہ ہم نے گرمیوں کی بات کی ہے سکن کے جلسنے کی بات کی ہے تو ہمیں اپنی سکن کا خیال کیسے رکھنے ہمیں پانی تو دادہ پین ہے آئسنگ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں یہ بہت اچھا سوال ہے اور اس موسم میں جو سن بلوک کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو سکن کیر بہت اچھی رکھنی ہے کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے آپ کے سکن کے جو سبیشیز گلائنڈ ہیں وہ آئل زیادہ پروڈیوس کریں گے آپ کے سکن جو ہے تو وہ زیادہ چکنی ہوگی زیادہ چکنی ہونے کی وجہ سے جو گرد پارٹیکلز ہیں وہ آپ کے سکن کے اوپر جو ہیں تو وہ زیادہ جمع ہوں گے اور اگر آپ نے اس کی کلنزنگ کلنزنگ بڑی امپورٹنٹ ہے گرمیوں کے موسم میں آپ نے آئلی سکن والوں کے لئے خاص طور پر اگر آپ نے اس کی اچھا سن بلوک استعمال کرنے کے بعد بھی جب سن بلوک استعمال کرنے کے بعد آپ واپس گھر میں آ جائیں نورمل روٹین میں آ جائیں تو صرف سابن سے دھونے سے یا فیس واش کے دھونے سے سن بلوک نہیں نکلتا اسے آپ نے جو میک اپ ریموونگ کلنزرز ہوتے ہیں یا ایکنی کلنزرز ہوتے ہیں ایسا اپنی اسکن کے حساب سے جو بھی آپ سیرم وغیرہ لگانا چاہتے ہیں وہ اس کو لگا لیں اگر آپ نے کلنزنگ نہیں کی اور اس موسم میں تو یقین مانیں کہ آپ کے اسکن جو ہے تو وہ ایکنی کلیٹ کرے گی ٹھیک ہو گیا تھانکیو سو مچ ڈاکٹر ہنیف سعید صاحب آپ ہمارے صرف مزبود رہے ہیں بار شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے